ایک بات پڑی نسائی شریف میں اور دیگر کتابوں میں کچھ باتیں انسان کے لیے غزا بن جاتی ہیں وہ بیمار ہو تو پڑھ کے تاندرست ہو جاتا ہے وہ دکھی ہو تو پڑھ کے سکھی ہو جاتا ہے سون کے سکھی ہو جاتا ہے حضرت امی سلیم حضرت انسمن مالک کی والدہ ان کے شوہر موجود نہیں تھے انتقال کر گئے تو حضرت ابو تلہا انساری کہتے ہیں کہ میں نکاح کرنا چاہتا تھا حضرت ابو تلہا بڑے سمجھدار آدمی تھے زیرک تھے مالدار تھے اکل مند دانا بندے تھے انہوں نے پیغام بھیجا حضرت امی سلیم سے کہ تیرے سا نکاح کرنا ہے سمجھدار آدمی تھی اکل مند تھے حضرت امی سلیم کہنے لگی کہ آپ نے پیغام نکاح بھیجا ہے تو آپ جتنے وزہدار اور شریف آدمی آپ کا پیغام نکاح رد نہیں کیا جا سکتا پر میری نکاح کی شرطیں بڑی سختیں ہم نے کہا وہ کیا کہنے لگی میرا حاکمہر بڑا مہنگا ہے اگر آپ میرا حاکمہر ادا کریں تو وہ میں آپ سے نکاح کر لیتی ہوں حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے دنیا میں اتنا تگڑا حاکمہر میں نے کسی بی بی کا نہیں دیکھا اور اتنا خوبصورت بھی نہیں دیکھا جتنا حضرت امی سلیم کا حاکمہر ہے حضرت ابو تلہا کہنے لگے بی بی تو حاکمہر بتا تیرا کیا حاکمہر ہے دیکھو ان لوگوں کا ایمان کتنا مضبوط تھا تعلق کتنا گہرا تھا امی سلیم کہتی ہے حاکمہر دے دو اور جو لفظ انہوں نے بیان کی وہ اتنے شاندار ہیں کہ وجد کرنے کو دل کرتا ہے فرمانے لگی بس حاکمہر لوں گی اس کے بعد کسی چیز کا سوال نہیں کروں گی ساری زندگی خرچہ نہیں مانگوں گی روٹی پانی کپڑا جو دوگیں پہن لوں گی پر ایک حاکمہر وہ اگر دیتے ہو تو میں نکاح کر لیتی ہوں اس کے علاوہ سوال کوئی نہیں حضرت ابو طلح کہنے لگے بی بی بتا تو صحیح حاکمہر کیا تو رو پڑی کہنے لگے تو غیر مسلم ہے میرے نبی کا کلمہ پڑ جا یہی میرا حاکمہر بن جائے گا تو حضور کا غلام ہو جا میں ساری زندگی روٹی نہیں مانگتی میں کسی شیخ کا سوال نہیں کرتی میں غریبی میں جیوں گی میں تھوڑے پہ گزارہ کروں گی پر میری رسول کا کلمہ پڑ جا یہ میرا حاکمہر بن جائے گا آپ یارو اس درد کو سمجھو نا تو کلمہ پڑ جا حضرت ابو طلح کہنے لگے میں بھی دین کے بڑا قریب تھا لیکن تیرا سچا اور سچا جذبہ بتاتا ہے کہ دین سچا ہے فرمانے لگے تو اب نکاح کر چاہے نہ کر میں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑنے کا فیصلہ کر لیا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں نبی پاکہ کلمہ اور میری یہ شرط نہیں کہ تو نکاح کرے چاہے نہ کرے یہ وہ واحد حاکمہر ہے ایک بی بی نے حاکمہر لیا ہے کہ تو کلمہ پڑ تو کلمہ پڑ اور میں تیرے ساتھ نکاح اللہ کرے اب بھی بی بیاں ہوں جو کہیں کہ پہلے نمازی بانے قرآن حمدید یاد کر پہلے شریف النفس ہو پر یہ تو بی بیوں کی شرطیں نہیں بی بیوں تو کہتے ہیں قبضہ دے تو تو اپنی کنزیاں دے باقی کسی چیز کی ضرورت ہے میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں کی دین کے ساتھ جو کمیٹمنٹ ہے دین کے ساتھ ان کا جو گہرا مضبوط ربط ہے اس ربط کا انداز یہ ہے کہ عورتیں بھی کہتی ہیں کہ آپ کلمہ پڑ دیں ہمارا حاکمہر ہو گئے